بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں گاڑی کے ریڈیئیٹر آپ کو دکھا رہا ہوں آج ہم ریڈیئیٹر کلیننگ کے بارے میں سکھیں گے کہ ہم گھر میں خود ہی کیسے گاڑی کا ریڈیئیٹر گاڑی سے اتار کے صاف کر سکتے ہیں بسیکلی فرنٹ پہ دو ریڈیئیٹر لگے ہوتے ہیں ایک ایسی کا اور ایک انجن کو تھنڈا کرنے کے لیے تو یہ انجن گاڑی کے انجن کو تھنڈا کرنے والا ریڈیئیٹر ہے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پنکھے والی سائیڈ سے پہلے اس کی صفائی شروع کرنی ہے پنکھا ریڈیئیٹر کے اندر سے ہوا کھینج کے باہر پھینکتا ہے اس لیے سامنے سے اس کے اندر مختلف چیزیں ان جالیوں میں رکی ہوتی ہیں مٹی چھوٹے چھوٹے بجری یہاں سٹون کے پیسز اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں جو روڈ پہ اڑ رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آکے رک جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جالیاں بند ہو جاتی ہیں یہ میں نے اتارا ہے تاکہ اس کو پنکھے والی سائیڈ سے پہلے پانی ماروں اس کے علاوہ اس کو الٹا کے جو اس کا یہ ٹینک ہے اس میں نکھے والی ٹینکی کے سائیڈ سے پانی سب سے کر رہے ہیں میں ڈالنا ہے تاکہ دھکنے والی طرف کوئی چیز اگر میٹیریل یا کوئی بھی سٹون وغیرہ اس کے اندر موجود ہے تو وہ نکل جائے یہ سائین والی سائیڈ سے میں نے شروع کیا ہے اب پہلے آپ جالیاں ساف کر لیں جالی میں پانی مار لیں تاکہ نیچے والی سائیڈ سے جو بھی پکھر مٹھی کاؤز جو بھی ہوگا وہ نکل جائے اس کے لیے کچھ مارکیٹ میں کیمیکل بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے والی ٹینک سے پانی ڈالا ہے تو یہ اس کے اندر سے کچھ چیزیں باہر نکلیں ہیں جیسے کمٹی ہے باری پیپر ہیں نیچے اتار کے تو اس کی میرے مطابق بہترین صفائی ہو گئی ہے اس کے اندر جو بھی سوٹی موٹر چیزیں تھیں ریڈیئیٹر کے اندر ٹینک والی سائیڈ تو وہ ساری نکل گئی ہیں دوسرا جالیاں بہترین صاف ہو گی دونوں سائیڈوں سے اس میں بھی کمٹی ہے جو کچھ بھی تھا گنو گررٹ کا وہ بہترین نکل کے تو صفائی ہو گئی یہ دیکھیں صاف کرنے کے بعد یہ کنڈیشن اس کی نکل آئی ہے ریڈیئیٹر بالکل فریش ہو گیا اندر سے بھی اور باہر سے بھی کوشش کریں کہ چھ ماہ میں ایک دفعہ آپ خودی اتار کے تو اس کو صاف کر لیں صاف کر کے دوبارہ کولنٹ لازمی ڈالیں میں نے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ بوائل کر کے تھنڈا کر کے ڈالا ہے اس میں کولنٹ مکس کر دیا ہے بھائیوں نے سوال کیا تھا آپ کولنٹ ڈال کے تو آپ نے ائر نہیں نکل یہ دیکھیں یہاں سے یہ ائر نکل رہی ہے ائر نکلنے کے بعد میں نے ہیٹر والا ایک پائپ لگایا ہے دوسری جگہ سے یہ پائپ آپ کو اترا ہوا نظر آ رہا ہے اوپر والا یہ جب یہاں سے کولنٹ نکلا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو لگا دیا ہے امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی بات رہ گیا تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ شاید